وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَشَتُّهُ بَلِّ اللَّهِ جو ہے بے نکاب کر رہا ہوں اسی کی کتابوں سے کر رہا ہوں تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناوں گا موتا کے حوالے سے میں پہلے بھی دو تین ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں ایک اور چیز میری نظر سے گزری جو کہ میں انہی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا موتا کتنی دفعہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ موتا کرنے کی کوئی حد ہے ٹھیک ہے اور موتا کی کوئی حد ہے کوئی اتنی دفعہ کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں جو بھی ہے مطلب تو جو ان کی بک تھی وہ میری نظروں سے جب گزری تو میں نے اس کے اندر سے یعنی کہ جب پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نعوذ باللہ ماذا اللہ جھوٹ تو یہ لوگ بلکل بولتے ہیں انہوں نے تو اپنے امام سے بھی جو چیزیں منقول کیوئی ہیں یقین کریں ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان پہ بہتان باندھ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر آجائے گی کتاب ہے جی تہذیب الاحکام ٹھیک ہے جلد نمبر ساتھ ہے اور یہ آپ کے سامنے آجائے گا باب النکاح ٹھیک ہے اور صفحہ نمبر ایک ہزار پانچ ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر آگئے ہوگی نوہزار تین سو چھبیس نمبر ان کی روایت ہے اور اس میں یہ روایت جو ہے وَأَنْهُ أَنْ مُحَمَّدْ بِنْ يَحْيَا أَنْ اَحْمَدْ بِنْ مُحَمَّدْ اَنْ اِبْنِ مَحْبُوبْ اَنْ اِبْنِ رِنَابْ اَنْ زَرَارَة زرارة سی روایت ہے اور بِنْ آئینَ قَالَ قُلْ تُو مَا يَاحِلُّ مِنَ الْمُتَا یعنی کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مُتَا کتنی دفعہ کیا جا سکتا اور آگے سے وہ فرما رہے ہیں قَالَا کَمْ شِئِتَا یعنی کہ کہا کہ جتنی دفعہ مرضی چاہو کرو یعنی کوئی حد نہیں ہے ایک وقت میں بھلے ہزار دفعہ کرو بھلے دو ہزار دفعہ کرو کیونکہ وہ مُتَا ہے وہ تو قرائے کے ہیں یعنی کہ ان کو تو آپ نے لیا مُتَا کیا اور ان کا جو بھی آپ نے حد بہر دیا نہیں دیا طلاق دی نہیں دی چلو جی ختم آپ ایک ہزار دفعہ کریں کون کہہ رہے ہیں امام جعفر علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ مُتَا جبکہ ان کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مُتَا کو حرام قرار دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ مُتَا کو پرموٹ کر رہے ہیں یعنی کہ مُتَا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لیڈی ہائر کریں اس سے آپ جو بھی اس کا جو ٹائم پیریٹ کا گھنٹے کا دو گھنٹے کا ایک دن کا آپ ڈیسائیڈ کریں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ اس کو جو پیسہ دینا ہے یا جو بھی کپڑے لیتی ہے جو بھی کرتی ہے وہ کر کرا کے آپ اس سے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے جی آپ اس کے ساتھ مُتَا کریں مُتَا کرنے کے بعد آپ کا مُتَا نِکَا جو ہوا وہ ختم ہوگی آپ کا کنٹریک ختم وہ کتم بھلے اب آپ اگلی دفعہ اسی ایک ٹائم کے اندر چھے کے ساتھ کر لیں آٹھ کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آئیے اب اس سے اگلی روایت آپ سنیں نو ہزار تین سو اٹھائیس نمبر روایت جو ہے وہ بھی ضرارہ صحیح ہے اور وہ بھی امام جعفیر علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں قَالَ زُقِرَ لَهُ الْمُتَا آهِي مِنَ الْأَرْبَا تو وہ پوچھتا ہے کہ دیکھیں مُتَا وہ کیا نکاح کی طرح چار دفعہ ہوتا ہے اور اس طرح یعنی کہ آگے کیسے مُتَا مطلب کیا جائے اور یہ اور وہ نا سارا تو یعنی کہ اس کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عورت جو ہے فور ایسلام کو کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے جب ایک عورت ایک نکاح میں ہے تو وہ کسی دوسرے نکاح میں نہیں جا سکتی تو جب ایک مُتَا کرانے والی ہے اس سے ایک کا نکاح ہو گیا چھیک ہے تو وہ اس کے بعد جو اگلا مُتَا کروائے گی فور ایسلام پل اگلا مُتَا کروائے گی تو وہ تو پچھلے والی کی اس میں آتی ہے نہیں اب آگے سنیں وہ کہتے ہیں قَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ الْأَلْفَا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَجَرَاتِ یعنی کہ کوئی قید نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے بھلے تم مطلب ان کے چار دفعہ کرو اربعہ چار دفعہ کی بات یہ تم پانچ دفعہ کرو تم نے دلاغ دے دی ختم ہوگی بات ہزار دفعہ کرو مُسْتَجَرَات کا مطلب ہے کہ مطلب کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے ختم ہوگی کہانی آپ جتنی دفعہ مرضی متاہ کریں اب آپ کا کوئی لینا دینا نہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے حضرت امام جعفیر علیہ السلام سے منقول کی ہے یہ حدیث یہ مُسْتَجَرَات کا لفظ یہ خود آپ دکشری میں سرچ کر رہے یعنی کہ یہ حضرت امام جعفیر علیہ السلام سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں میں یقین کروں ان کا دفعہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کہہ رہی ہے استغفراللہ ماذا اللہ استغفراللہ ماذا اللہ کیسی کیسا مذہب ہے کیسے لوگ ہیں کیسی کتابیں ہیں کیسے لکھنے والے ہیں کہ جو کہ اپنے ہی ہماموں پر بھتانت بانتے ہیں چیخ ہے ایک امام ہمارا دل نہیں مانتا کہ ایک امام یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھئی نہیں تم کرتے رہو مطاقبہ چھوڑو کر لو چھوڑو کر لو چھوڑو کر لو کرائے کی ہیں نا کونسی اپنی ہیں پیسہ دیا تو بات تو پھر وہی ہے ایک فاہشہ عورت پہ تو یہی کرتی ہے نا زنا اور مطاقبہ میں کوئی فرق نہیں رہا آپ کے نزدیک تو زنا اور مطاقبہ میں نہیں کہہ رہا آپ کی امام کہہ رہے ہیں جو زنا کرانے والی وہ بھی ایسی ہوتی آپ اس کو پیسے دیتے ہیں آپ جاتے ہیں تو اس کا زنا کرتے ہیں اس کے بعد آپ ہارا رہے تھے کونٹریکٹ ہوتا ہے اسی طرح مطاقبہ میں کچھ دن پہلے بقاعدہ طور پر یوٹیوب پہ ایران میں دیکھ رہا تھا کہ ایون میں اس پہ بھی حران ہوں کہ ایک شادی شورہ عورت کو اپنا شہر لے کے آیا یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایران میں مطاق جو ہے تو وہ بقیدہ بنا شہر لے کے آیا بچے کو بہت سوار رہا ہے اور مطاق رواری ہے وہ اندر کسی غیر مرض سے لانت ہے ایسے مذہب کے اوپر کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور یہ حسن اللہ یاری کہتا ہے حلال ہے بالکل جائز ہے مطاق تو مطاق کری جاؤ اور تم تو یعنی کہ جتنا مطاق کرو وہ اتنا تم لوگ پاک ہوتے ہو یعنی کہ مطاق کرنے کو حرجی نہیں تو ٹھیک حسن اللہ یاری مطاق کی پدائش ہے کیونکہ میں نے صحابہ کا ایمان ثابت کیا اس نے جواب نہیں دیا اس نے کہتا ہے میں اپنا نام چینج کرلوں گا مطاق کی پدائش ہے کیسے چینج کرے گا اس کو اپنی ماں کا ہی نہیں پتا شاید ماں کا پھر پتا اور باپ کا نہیں پتا ہوگا تو کیسے وہ بچارہ اپنا نام چینج کرے پہلے اس کو نام بڑے مشکلوں سے ملا ہے وہ بھی اپنی طرف سے لگا لیا حسن اللہ یاری پتہ نہیں کوئی سیکونسی نہیں بنتا تو پھر آپ سے بتاؤں پھر آپ سے پھر آپ سے ہر دفعہ کی طرح آج پھر ریکویسٹ کروں مشیاؤں آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو خدا رات تمہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ ان کی کتابیں ساری من گھڑ جوچ سے بڑی مئی ہیں اماموں پہ بہتان اچھا اماموں کو تو چلو ایک سیکنڈ بات آتی ہے نبی پاس اسلام پہ بہتان اچھا پھر اللہ تک پہ بہتان اللہ تک پہ بہتان اللہ تک پہ بہتان وہ ویڈیو بناوں گا ان کی ایک اور بک ہے اس کے اندر بھی میرے پاس ریفرنس موجود ہے جس میں نعوز باللہ مازاللہ انہوں نے کہا ہے کہ موتا اللہ کی سنت ہے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے بناوں گا وہ میں پڑھ رہا تو وہ میں پڑھ چکا ہوں تقریبا لیکن کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ویڈیو کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے بد کردار اور گندے لوگ ہیں خدا رہا اپنا ایمان بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل و ایال کو بچاؤ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر پھناتے ہیں واللہ دین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کو انفسا کم بچاؤ اپنے آپ کو و اہلکم اور اپنے اہل و ایال کو نارن آگ سے کس آگ سے جس کا اندن انسان اور پتھران جو تیار کی گئی ہے سپیشل لل کافرین اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے حسن اللہ یاری ڈوب کے مرجع کہ تُو مطلب مین کہ تُو کیسے امت کو گمرا کر رہا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو اس دجالی فتنے سے محفوظ کر وآخر دوانان الحمدللہ حیر رب العالمين